عمران خان نے جب حلف اٹھاتے وقت خاتم النبین لفظ کو بگاڑا تو اس وقت ماہرین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تلفز کا بگاڑے کے تفاقی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش ہے نگر اس وقت محبوبان عمران ایک عجیب سی شخصیت پرستی کا شکار ہو کر اسے محضے کے تفاق کہتے رہے مگر کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں کی عمران خان کا ننیال ایک کٹر مربی خاندان سے تعلق رکھتا ہے عمران خان کے ننیال میں سب سے پہلا بدن سیب مرزائی ہونے والا شخص منشید گہور علی خان تھا جس نے اٹھارہ سو نوے میں قادیانیت قبول کیا یہی وہ بدنصیب شخص تھا جو مرزا کے تین سو تیرہ صحابیوں میں شامل تھا اس کا نام مرزے نے اپنی کتاب ناپاک میں بھی درج کیا ہے مرزا ایک تل بیب میں بننے والا یہودیوں کا دجالی سیاسی مورا ہے جسے مسلم ممارک میں مسلمانوں کی حکومتوں میں گھسا کر ان کا دفاعی اور معاشی پالیسی کو مفلوچ کرنا تھا منشی گوھر کی نسل سے کمیشنر احمد حسن خان جس نے جالندر کے دانشمند بستی بابا خیر میں پہلی مرزائی عبادتگاہ کا قیام کر رکھا تھا اور عمران خان کا نانا تھا یوں عمران خان کی ماں کی طرف سے کوئی مسلمان نہیں تھا اب دیکھئے فرائیڈے ٹائم کا ایڈیٹر اور عمران خان کا خال ازاد بھائی خالد احمد قادیانی تحریک انصاف کا مرکز سربراہ شاہد جاوید برکی عمران کا خال ازاد بھائی بینل اقوامی لیول کا معاشی ماہر قادیانی واجد علی برکی تحریک انصاف کا فاننس دیکھنے والا کٹر سیونی مرزائی معاملہ تو یہ ہے کہ پھر عمران خان کون ہے ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے مگر اس گتھی کو سلجانا اتنا مشکل بھی نہیں جوڑ سے جوڑ ملاتے جائیے نتیجہ سامنے آ جائے گا شیخ رشید نے کہا کہ اب وہ دور نہیں کہ ختم نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے کی وضاحت کی جائے شیری مزاری نے کہا کہ ختم نبوت اور نام اسے رسالت کا قانون ختم کریں گے فواد چودری نے کہا کہ فیصل آباد واقعہ اہم نہیں یہ مرگیوں کی لڑائی تھی فواد چودری نے کہا کہ داری اور ہجاب ایک واہیات چیز ہے لندن میر کے انتخاب میں مسلمان کے مقابلے میں یہودی کی حمایت اور پاکستان میں مسلمانوں کی جگہ قادیانی کی حمایت حکیم سعید نے سچ کہا تھا عمران خان کا حلف کے دوران غلطی کر کے ایک معین خیز مسکرات بکھیرنا جیسے کسی کو اشارہ دے رہا ہو دوسرا اس کی حکومت آتے ہی قادیانیوں کی حمایتی بیان سامنے آنا اور خوشی سے پھولے نہ سمانا پورے یورپ امریکہ سے مبارک بات کے پیغام موصول ہونا قادیانیوں کی بدماشی شروع ہو جانا اور فیصلہ بات پر مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں زخمی کر دینا قادیانیوں کا سوشل میڈیا پر مکمل پھیل جانا اور ان کی حمایت میں بعض ایمینے ایم پی اے کا ان سے ہمدردی کرنا اور ایک خطرناک سے انہی مرزا اور قوم یہود کی آئی ایم ایف سے تعلق رکھنے والے میاں آتف کا عمران خان کا مشیر بن جانا کیا یہ ایک اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کو قوم کے یہود کے پال تو کتے مرزائیوں سیکلر لیبلرز کو دے کر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کیا نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کی اسلامی شناک ختم کر کے اسے ایک لادین ملک بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے ہوشیار رہی ہے اس پورے منظر نامے پر آدھا نہیں مکمل سوچیے گا اسلام علیکم